ایلوپیتھی والے آپ نے آپ کو جو سپر سائنس بولنے والے ہیں کہ گجب کا تماشا ہے ایلوپیتھی ایک ایسی سٹوپیڈ اور دیوالیا سائنس ہے کہ پہلے پوروکوین فیل ہوئی پھر ریمڈی سیویر فیل ہو گئی پھر انٹیوائٹکس ان کے فیل ہو گئے پھر سٹیرائیڈ ان کے فیل ہو گئے پلازمہ تھیراپی کے اوپر بھی کل بین لگ گیا اور ایور مارکٹین بھی فیل ہو گیا اور جہاں ابھی ایک بخار کے لیے کیا دے رہے ہیں وہ فیوی 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 فلو وہ بھی فیل ہے جتنے بھی دوائیں دے رہے ہیں پھر لوگ کریں تماشاں ہوں کیا رہا ہے بخار کی دوائیں ان کی کوئی کرونا کے اوپر کام نہیں کر رہی کیونکہ آپ بوڑی کا ٹیمپریچر اتار دیتے ہیں ٹیمپریچر جس کارن سے آ رہا ہے اس وائرس کو اس انفلمیشن کو اس بیکٹیریا کو اس جو ہے الگ اس فنگس کو جو بھی الگ الگ پرکار کے انفیکشن سے جس کارن سے بخار ہو رہا ہے اس کا نیوارن تمہارے پاس میں ہے نہیں تو کیسے ٹھیک کروگے اس لیے میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کے اوپر کچھ لوگ بھی بات کریں لاکھوں لوگوں کی موت الوپیتھی کی دوا کھانے سے ہوئی ہے جتنے لوگوں کی موت ہسپٹل نہ جانے کے کارن سے ہوئی ہے اکسیجن نہ مننے کے کارن سے ہوئی ہے اس سے زیادہ لوگوں کی موت اکسیجن کے باوجود ہوئی ہے الوپیتھی کی دوا مننے کے باوجود ہوئی ہے سٹیرائیڈ کے وجہ سے ہوئی ہے یہ کوئی تعلیب جانے کی بات نہیں ہے ویسے بات بتا رہا ہوں یہ پیڑا کی بات ہے کہ لوگ سمجھیں نہیں کریں کیا اس لیے ابھی لاکھوں لوگوں کی موت کا قارن ایلوپیتھی ہے آپ کہیں گے پھر میں کہتا ہوں ایلوپیتھی سائنس پوری خراب نہیں ہے موڈرن میڈیکل سائنس کا ہم سواگت کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ورود نہیں ہے اس میں جو پریوک کیے جانے والے جو الگ الگ جو میڈیشنز ہیں جو اس کی الگ الگ تھیوریز ہیں جو اس کی الگ الگ فائنڈنگز ہیں جو الگ الگ ان کی جھوٹی ریسرچ ہیں ان کا ورود ہے جتنے لوگوں کی موت اوکسیزن نامنے سے دواء نامنے سے ہسپیٹرل نہ جانے سے ہوئے اس سے زیادہ لوگوں کی موت وہاں ہو رہی ہے اور وہیں اب نئے اپدرہ ہو رہے ہیں کورونا کے بعد کروڑوں لوگوں کو کورونا کے بعد کچھ لوگ ہسپیٹرلس میں گئے کچھ انہیں گھروں میں ہی ٹھوک ٹھوک کے دوائیاں کھائیے ہیں مٹھا بھر بھر کے ہوم کورنٹین کے دوران ڈوکٹر کی صلاح لے کر دوائے کھاؤ اور صلاح دے رہے ہیں وہ یہ سب جہر کھانے کی کورونا کے بعد کورونا تو نیگیٹیو کر لیا وہ تو اپنا آپ ہی نیگیٹیو ہو رہا تھا اس دوران اپنا بکاڑ اور کر لیا کیا کر لیا لیور خراب کر لیا ڈائپٹیز کر لیا فیفرے خراب کر لیا ٹونٹی فائی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ فیفرے خراب کر لیا بی پی بڑھا لیا دماغ کی پریشانیاں کھڑی کر لی نیند نہیں آتی ہے نیورو پروبلمز ہو گیا ہے انجائیٹی ہو گیا ہے ڈپریشن ہو گیا ہے کسی کو برین سٹوک ہو رہا ہے کسی کو کارڈیو کاریسٹ ہو رہا ہے کسی کو ریسپریٹری سسٹم کا فیلیر ہو رہا ہے کسی کی سگر چارسو پانسو بڑھ گیا ہے کسی کو ایمینو سپریشن ہو گیا ہے اور آرٹیفیشل ایمینوٹی بڑھانے کے لیے جو دوائی لیے ایلو پیتی کی اس سے لوگوں کے بھیتر ہی ایک اندرونی سنگھر شو رہا ہے اب ایک طرف نیچرل جو ہماری ایمینوٹی بڑھتی ہے وہ نیچرل ایمینوٹی ہماری طاقت ہے اور یہ جو باہر سے جو ایلو پیتی میں سوکولڈ جو ملٹی ویٹامینز کھا رہے ہیں جو کیمیکل والے ویٹامین سی اور جنگ جو کیمیکل والے الگ الگ پروٹین ڈائٹ کیمیکل والے الگ الگ جو ہے ویٹامینز ملٹی ویٹامینز اور ان سے ہو کیا رہا ہے ان سے ایک بار تو لگتا ہے کہ طاقت سے آگئی ہے اور وہ جو آنٹی فیشلی ایمینوٹی کو بشت کرتے ہیں پھر کورونا کے قارن سے جو آپس میں دونوں میں سنگھرش ہوتا ہے تو اوٹو ایمن ڈیزیز ہو رہی ہے میں نے اپنی ایمینوٹی اپنے ہی سریر کے خلاف کام کرنی ہے اپنی ایمینوٹی اپنے ہی سریر کے خلاف جب کام کرتی ہے تو جو کورونا کے اندر ہوتا ہے کورونا یہ کیا کرتا ہے گلت سگنل پاسون کرتا ہے اور اپنی جیسی کوپی تیار کرتا ہے کورونا شریر میں جا کر کے بچے پیدا نہیں کرتا یہ مچھوڑی سنتتی نہیں پیدا کرتا وہاں یا یہ اپنے جیسی کوپی تیار کرتا ہے سگنل بھیجتا ہے کس کو ہمارے ہی بوڑی کی کوشکاؤں کو اپنے دیکھو جانتی آم تیدی